کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے آپ دیکھئے کہ عبادت کی اصل غرص کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے کیونکہ عجر اور سواب ہم کو وہاں سے چاہیے کسی انسان سے نہیں یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا عجر اور سواب اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے لہٰذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قائدوں کے مطابق ہو جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی مثلاً موسیقی